اگر نوکری کر رہا ہے تو نوکری دھنگ سے نہیں چلے گی کیونکہ سبھاو تھوڑا نرم ہو جائے گا کہتے ہیں کہ اگر نوکری کرنی ہے افسری کرنی ہے تو گرمی سے کرو اور اگر دکانداری کرنی ہے تو نرمی سے کرو ہوتا کیا ہے انسان اگر نوکری کر رہا ہے تو بہت نرم سبھاو کا ہو جاتا ہے اور اگر دکانداری کر رہا ہے تو بہت گرم سبھاو کا ہو جاتا ہے جس کا اثر اس کے اس کام دھندے پر پڑتا ہے اور زندگی میں اتنے انتی والے حالات نہیں بن پاتے ایک سماننے سے یہ کیاوریس سی زندگی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے دیکھئے سورے کھانا نمبر ساتھ والے کا اثر نا یہاں پر اکیلا نہیں آتا اس کی میریڈ لائف بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی کئی لوگوں کے تو تلاک ہوتے تک ہم نے دیکھے ہیں تو یہاں پر ایک اپائے سجایا جاتا ہے اس اپائے کو کرنے سے سورے کھانا نمبر ساتھ والے کو لب ملتا ہے سب سے پہلے تو سورے کھانا نمبر ساتھ والوں کو ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ گڑ کھانا چھوڑ دیں اگر یہ لوگ گڑ کھائیں گے تو گرستی کو لے کر حالات خرابی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ سورے کھانا نمبر ساتھ والوں کو یہ دیکھئے ایک ویڈیو اس کا دھیان دیجئے جی ہاں جب رات کو آپ کی رسوئی کا سارا کام سماپت ہو جائے یعنی کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کچھ بھی رسوئی میں نہیں کرنا کوئی کام نہیں کرنا فائنل ہو چکا ہے سب کچھ تو اپنا جو چولا ہے چولا کیونکہ آگ کا کارک ہے آگ سورے میں ہے تو سورے کھانا نمبر ساتھ میں ہے تو گھر کا چولا جو برنر آخر میں بند کریں گے اس کو دودھ کے چھٹے دیتے ہوئے ہم بند کریں گے کہ جس سے یہ سورے کے دوش پرنام یعنی کہ جو سورے کے دوش پرنام آ رہے ہیں چندر کو نشٹ کر کے یعنی کہ چندر اپنی بلی دے گا دودھ میں دودھ وہاں جل جائے گا یعنی کہ دودھ کی وہاں خرابی آ جائے گی دودھ اپنے اوپر سب کچھ لے لے گا جو من کی شانتی گھر کی سکشانتی خراب ہو رہی تھی شادی شدہ جیون میں اور دھن جو کی کام دھندے کا خراب ہو رہا تھا وہ چندر اپنی بلی دے گے اپنے اوپر لے لے گا اور ایسے انسان کا کام دھندہ نوکری سہی دھن سے چلنے لگ پڑے گی تو یہ اپائے کر کے دیکھیں ماتا رانی کی کرپا سے آپ کو لاب ہوگا اگلے ویڈیو تک کے لیے جائے ماتا ری